وزیراعظم شہباز شریف نے رمضان پیکج کے تحت غریب گھرانوں کو مفت آٹھا فراہم کرنے کی منظوری تھی ہے یہ فیصلہ وزیراعظم کی زیرے صدارت پر آٹھے کی فراہمی کے جائزے سے متعلق اجلافت میں کیا گیا پہلے مرحلے میں فراہم ہوگا اور بہت جلد وزیراعظم نے کہا ہے کہ دیگر صوبوں میں بھی یہ پیکج جاری کیا جائے گا اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں مجاہد حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ایڈی یو ٹریننگ یوٹیوب چینل اور میں آپ کو آپ نے اس چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں ویور آپ جانتے ہیں کہ حکومت پاکستان کی طرف سے ملک بھر میں آٹھا سکیم مفت آٹھا دینے کا پروگرام شروع کر دیا گیا ہے جس میں شامل ہونے کے دو طریقہ ایکار ہیں ریجسٹریشن کے حوالے سے اور خاص طور پر چیک کرنے کے حوالے سے دو طریقے ہیں اور دکاندار نے آپ کو کس طرح سے یہ سبسیڈی فرام کرنی ہے سبسیڈی کہیں یا پھر مفت آٹھا کہیں یہ تمام طرح طریقہ مکمل دکاندار کے لیے بھی معاون ثابت ہوگا آج کی ویڈیو یا پھر ملک بھر کے دیگت جتنی بھی عوام و ناس ہے آپ اس پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے بھی بہت مفید ہوگا اس میں کیسے چیک کر سکتے ہیں کیسے حاصل کر سکتے ہیں کہاں سے ملے گا اور دکانداروں کے حوالے سے کیا کچھ اس میں ڈیٹیلز ہیں سبھی اس ویڈیو کا حصہ ہیں آج کی ویڈیو میں 80-70 کا پروگرام کے متعلق فلی اپ ڈیٹ اور ڈیٹیل آپ کو ملے گی اس طرح کی اور کہیں پہ بھی ویڈیو نہیں ملنے والی میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا بلکہ گزارش کروں گا کہ اس کو کبھی مس نہ کریں مکمل دیکھیں تاکہ آپ کو مکمل معلومات مل پائے سب سے پہلے میں چلتا ہوں جو آسان طریقہ ہے فری طریقہ ہے موبائل سے سمپل سادہ میسج کرنے کا وہ آپ نے کس طرح کرنا ہے اور ریجسٹیشن کے بھی دو طریقے ہیں دونوں ہی سادہ طریقے آپ کو پہلے بتاتا ہوں آئے چلتے ہیں میسج کرتے ہیں پہلے کے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجئے اور موفت آٹا پروگرام 81-81 ریجسٹیشن اس کے علاوہ ملک بھار میں جاری پروگرام اور ان کی سروی لیجسٹری ڈائنمیک آن لین فارم 2030 جس کے ذریعے نو آدھار پی کی قیس آپ آسل کر سکتے ہیں اس کی ڈیٹیلز کے لیے اسی چینل کو سبسکرائب اور اپنے سوالات نیچے زیادہ سے زیادہ کمنٹ کیجئے ویڈیو کو بھی لائک کیجئے کیونکہ اس طرح کی ویڈیو آپ کو کہیں اور نہیں ملنے والی چناختی کار نمبر میں نے بلر کر دیا ہے اے ٹی اے اے ٹی اے کا مطلب ہے آٹا اور تھوڑ سی ایک جگہ چھوڑنی ہے ایک لفظ کی سپیس یعنی ہے اس کے بعد چناختی کار ٹائپ کر کے سم میں تھوڑا سا بیلنس ہونا چاہیے مجھے آپ یہ نہیں یاد کہ کتنا بیلنس کرتا ہے یا فری جاتا ہے اسی ستر آٹھ زیرو ساتھ زیرو پر آپ نے یہ میسج بیج دینا ہے اور چاندی سیکڑ کے بعد آپ کو جواب آ سکتا ہے چاند منٹ کے بعد آ سکتا ہے کچھ لوگوں کا گھنٹے کے بعد آ سکتا ہے نیٹ ورک کے اوپر مناصر کرتا ہے وہی شناختی کارڈ نمبر ہوگا کیونکہ یہ میرا اپنا شناختی کارڈ نمبر ہے میں کسی کا نہیں بتا رہا ہے کہ آپ بلا معافضہ آٹھے کے حصول کے لیے اہل ہیں حصول شدہ اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ آپ نے ابھی تک کوئی بیگ آٹھے کا نہیں لیا بلکہ تین بائیک دستیاب ہیں جو تین تک لے سکتے ہیں یہ صورت ہے آپ کے اہل ہونے کی اگر ریجسٹیشن کی بات کی جائے تو اس کی ریجسٹیشن کا ایک نئی ویڈیو بناوں گا جس کے اوپر آپ آٹھے کے لیے بھی ریجسٹیشن ہو سکتے ہیں ساتھ ساتھ جو بی آئی ایس پی کے کفالت ایک اور ریجسٹیشن کا ایک اور ویب سیٹ کے اوپر طریقہ ہے ایپ کے اوپر طریقہ ہے وہ اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا اور بی آئی ایس پی کفالت بنظیر کفالت اور اصلاح کفالت میں شامل خواتین کو براہ راست اس پرگرام میں شامل کیا گیا ہے انہیں بالکل ریجسٹیشن کروانے کی ضرورت نہیں ہے بڑی کبار بڑی اپ ڈیٹ موفت آٹا پرگرام اسی ستر میں شامل ہونے کے لیے تمام بنظیر کفالت اور اصلاح کفالت سے پیسے لینے والی خواتین کو خاندان اور گھرانوں کو براہ راست اس پرگرام میں شامل کیا گیا ہے جیسا کہ کئی دفعہ آپ کو کہتا ہوں کہ ایک دفعہ اپنا سکور کام کروائیں سروے کروائیں بڑے پرگرام کفالت میں شامل ہو کر باقی پرگرام کے مزے لیتے رہیے آپ آجائیں ایپ کے اوپر ایپ کے اوپر ساری ڈیٹیلز بتاتا ہوں ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اگر ایپ کی بات کی جائے تو فلور سبسیڈی فار رمضان پنجاب آئیٹی بورڈ لیکن سیند پنجاب کے علاوہ بلوچستان اور خیبر پختون خواستین یا ملک کے دیگر علاقوں میں بھی رمضان میں یہ پروگرام شروع ہونا ہے ملک پاکستان کے حوالے سے کہا یہی گیا ہے کہ پورے پاکستان میں مفت آٹا دیا جائے گا جہاں سے کریں گے کلک اس کا لنک میں دے دوں گا ڈسکرپچن میں جتنے بھی دکاندار حضر آتا ہیں یا اس کے علاوہ دیگر کوئی چیک کرنا چاہے تو اس ایپ کو یہاں سے اوپن کریں پلے سٹور پر موجود ہے ایپ اور سب سے پہلے اگر میں اس کی بات کروں تو اس کو میں لاغ آٹ کر لیتا ہوں کیونکہ میں نے پہلے کی ہوئی ہے لاغ ان جیسے ہی ایپ کو اوپن کرو گے تو یوزر نیم اور پاس ورڈ جو ہے وہ مانگا جائے گا لیکن اکثر دکاندار یا ویور یہی سوال کریں گے یہ ایپ کیسے ہم اس کو لاغ ان کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری دکان اس میں کیسے ریجسٹرڈ ہوگی اس کا طریقہ کار میں آپ کو بتاؤں جو احساس راشن پروگرام میں پہلے سے شاپ ریجسٹرڈ تھی میں نے اسی کے تحت اس کو لاغ ان کیا اس کے لئے کوئی نیو ریجسٹرشن کوئی نیو اپلائی کوئی دفتر کا چکر کچھ بھی نہیں کیا کوئی فون بھی نہیں کیا بس مجھے آج اطلاع ملی ہے ایپ لاؤنچ ہو گئی ہے میں نے یوزر نیم کی جگہ موبائل نمبر درج کیا پاس ورڈ میرے پاس تاں نہیں فارگوٹ کیا آگے موبائل نمبر مانگا گیا وہی شاپ والا موبائل نمبر دے دیا آگے کنفارم اور کنفارم کا ڈبل یعنی کہ پاس ورڈ اپنی مزی کا لگایا اس کے تحت میں ہو گیا لاغ ان جیسے ابھی لاغ ان ہونے والا ہوں ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجئے اور مفت آٹا اصلی ستر پروگرام کی مکمل تفصیلات حاصل کرتے رہی میں نے اس میں ڈیٹیل پورٹ کر دی ہیں موبائل نمبر اور آپ نے ہاتھ سے بنایا گیا پاس ورڈ لاغ ان کے اوپر کروں گا کلیک کچھ یوں انٹرفیس اپیئر ہو جائے گا سکین سی این آئی سی کیو آر جو سمارٹ کارڈ ہوتے ہیں جو چیپو والے کارڈ ہوتے ہیں شناختی کارڈ کیمپڈرائزڈ ان کے اوپر بارکورٹ دیا گیا ہوتا ہے یہاں پر کلیک کریں گے وہ اس کو سکین کر کے بتا دے گا کہ یہ بندہ ایل ہے یا نہیں جو جتنے بھی خواتین حضرات گھرانے بی آئی ایس پی امرجنسی کیش اکاس اکتہ چھوٹے پڑے پروگراموں میں اپلائی کرتے رہے ہیں سات سو چیاسی پروگرام میں اپلائی کر چکے ہیں تقریبا ان کا ڈیٹا حکومت کے پاس ہے اور حکومت انہیں وہی سے ڈیٹا نکال کر یہیں فوراں سے آپ کو بتا دیا جائے گا بارکورٹ کے ذریعے جو سادہ شناختی کارڈ ہوتا ہے اس کے پیچھے لائن لگی ہوتی ہے ایک پٹیس ہی ہوتی ہے اس کے ذریعے بھی چیک کیا جا سکتا ہے لیکن ہم اپنا دیسی طریقہ اپلائی کریں گی یہاں شناختی کارڈ نمبر درج کیا جائے گا میں اپنا ہی کرتا ہوں بلر بھی کرتا ہوں تاکہ پلیسی کا جو فیکٹر ہے اس کو ملہوزے خاطر رکھا جائے شناختی کارڈ نمبر ٹیپ ہو گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سی این آئی سی کو چیک کرنے کے لئے چیک الیجیبیلٹی کو اپر کلک کریں گے اور یہاں پر دیکھیں الیجیبل بتا دیا گیا ہے سیکینڈ سی این آئی سی is eligible for subsidy based on بی آئی ایس پی بنظیر انکم سپورٹ پروگرام ڈیٹا وہ کہتا ہے یہاں پر کلوز کر کے دوبارہ کسی اور کا چیک کرنا چاہیں تو بھی کر سکتے ہیں give out a bag give out a bag اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بندہ اہل ہے آپ اگر شاپ والے ہیں تو اس کو آئی دیں اب دیکھیں اس میں دو تین صورتیں آتی ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں میں کوشش کرتا ہوں تاکہ آپ تک صحیح ملومات پہنچا پا ہوں سب سے پہلے آٹا bag delivery کے متعلق please review data دکان کا نام لکھا گیا ہے اس کو بھی میں بلر کر دیتا ہوں location جہاں پر دکان ہے اور time یہاں delivered by by count دے رہا ہے کس کی شاپ ہیں پھر location کا بتایا جا رہا ہے کہ اس کا district کون سا ہے یا اس کا جو ہے devion کون سا ہے اس کے بعد date اور time اب اس کو تھوڑا سی deliver کرنے والے کا نام یعنی کہ میرا نام ہے میرا شنافتی کار نمبر اور میرا موبائل نمبر ہے یہ تین item یہاں پر لکھیں گئے ہیں اور ان کو میں باری باری تھوڑا تھوڑا بلر بھی کرتا جا رہا ہوں کیونکہ یوٹیوب کی پلیسی بھی ہے اور کچھ پلیسی کے حوالے سے کچھ اچھا بھی نہیں لگتا کیونکہ کچھ پرائیویسی بھی اہمیت اور یہ تمام تر صورتحال کے لیے ہم نے اس کو کر رکھا ہے اب اس کو ایک بیگ دیا جا سکتا ہے zero bag amount کے اوپر off bag one mark as deliver mark as deliver کے اوپر کریں گے تو اب اگلی جو ملومات ہے وہ خیر میں آپ کو نہیں دکھا سکتا بس اس کے بعد mark as deliver کے بعد جو ہے اس کو آٹا ہم دے دیں گے جو بندہ اہل تھا مطلب میں خود اہل تھا تو مجھے وہ پہنچ جائے گا لیکن ابھی تک اس کی کچھ سیٹنگز رہتی ہیں شاپ کے حوالے سے میری ایپ کا ایشو ہے دوسری ایپ کا احساس راشن پروگرام کا لیکن mark as deliver کے اوپر آپ کو آٹا چلا جائے گا اگر آپ اہل ہیں یہ وہ اہم ترین اپ ڈیٹ تھی جو ای ڈی 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 ٹریننگ کے ذریعے آپ تک پہنچائی گئی ہیں اس کے علاوہ ایک اور ویب سائٹ ہے اس کے اوپر اس کے حوالے سے پروگرام میں ریجسٹیشن میں بھی دکان کی ریجسٹیشن کا حوالہ ہوگا تو وہ بھی آپ کو ضرور بتایا جائے گا اس کے علاوہ جو باقیہ معلومات ہیں وہ دوسرے پروگرام کے مطلق اگر میرے پاس ٹائم ہے مناسب ہوا تو میں بھی آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ بار بھی ایک آپشن ہے اس کو بھی ریویو آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہیں یہاں پر پروفائلنگ کا آپشن دیا گیا ہے تو پروفائلنگ میں آئے تو چینج پاسورٹ پاسورٹ چینج کر سکتے ہیں بینک کی ڈیٹیل بھی دے سکتے ہیں کیونکہ آٹرہ تو آپ نے دینا ہے اپنے پیسے بریوں دکان دار نے اور حکومت اس کو پیسے پی کرے گی سکین کپشن یہاں پر بھی مجود ہے سٹاک کو مینج کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں پر منفی ایک لکھا ہوا ہے اور اس کے علاوہ سٹاک ٹوٹل سٹاک کتنا ہے نیو سٹاک کے لی ریکویسٹ ایڈ سٹاک کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر لسٹ آف میلز دی گئی ہے ان ہر ڈسٹک میں یعنی کہ جو ریلیونٹ ڈسٹک ہوگا جہاں پر آپ رہ رہے ہیں یہاں پر الحق فلور میلز ہے المدنی فلور میلز ہے چاند خان فلور میلز ہے فران فلور میلز ہے اتحاد فلور میلز ہے مباشر عبداللہ ایف ایم پینئر فلور میلز رستم رحمان فلور میلز سلیم فلور میلز صدیق فلور میلز اور دیگر بھی کچھ ہیں اس طرح کی فلور میل کپشن یہاں پر دیا گیا ہے اور نمبر آپ بیک بھی آپ بتا سکتے ہیں کہ ان میلز سے ہم نے خریدا اور وہ ڈیٹیل آپ سمیٹ کروائیں گے تاکہ اگر ویریفیکیشن کی طرف جاتی ہے اے ٹی اے لکھنا ہے اے ٹی اے اور پیس دینا ہے وقفہ دینا ہے اس کے بعد اپنا شناختی کارڈ نمبر درج کرنا ہے اتی ستر پر میسج کرنا ہے شناختی کارڈ لیکن لوگ صرف و صرف شناختی کارڈ بیج رہے ہیں یہاں سب سے بڑی گلتی یہی کی جا رہی ہے اے ٹی اے لکھنے ہیں انگریزی کے تین جو ہیں لیٹر ہیں لفظ ہیں وہ لکھنے ہیں اے ٹی اے تھوڑی سی سپیس وقفہ دے کر ایک لفظ کی جگہ چھوڑ کر آگے شناختی کارڈ نمبر ٹائپ کر کے اتی ستر پر بھیجیں گے اور آپ کو واپسی جو جواب آئے گا وہ ابھی جو میرے پاس آیا ہوئے وہ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں وہاں پہ لکھا آیا گا دوبارہ جواب فوراں ایک دو منٹ کے اندر آ جائے گا کیونکہ میں نے دس بج کا نو منٹ پر میسج کیا رات کو اور دس بج کا نو منٹ پر ہی مجھے واپس جواب آ گیا کہ آپ بلا معافضہ آتے کے حصول کے لیے اہل ہے بسور شدہ بیک جو ہے وہ آپ کا zero ہے ابھی تک آپ نہیں لیا دستیاب جو ہے وہ آپ کا تین ہے لیکن جہاں پر یوٹیلیٹی سٹور سے یہ مل سکے گا آتا اس کے علاوہ کچھ ریجسٹر دکانے ہیں ابھی تک یہ معاملہ کلیر نہیں ہو رہا کہ جو احساس راشن میں ریجسٹر دکانے ہیں وہی دکانے کہی جا رہی ہیں یا اس کے علاوہ کوئی اور دکانے انہوں نے ریجسٹر کروائی ہیں یا ان کی اپنی ریجسٹر کوئی مخصوص دکانے ہیں اس کے آوالے سے اس وقت تک میرے پاس کوئی تصدیقی اپ ڈیٹ نہیں ہے جیسے کوئی اپ ڈیٹ آئے گی آپ تک پہنچیں